بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچئر پاکستان کے تین کانسٹیٹویشنز کو کمپریٹیوی ڈسکس کرے گا بیسیکلی اگر ہم کانسٹیٹویشنز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل کانسٹیٹویشن تو یاد کرنا پاسیبل نہیں ہے البتہ ہم ان کے فیچرز کو اگر کمپریٹیوی سٹیڈی کر لیں تو پھر ان کو ایزلی کمپریہنڈ کیا جا سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو ون بائی ون پڑھیں گے پھر بھی آپ کو انہیں یاد رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان بننے کے بعد جو سب سے امپورٹن ٹاسک تھا that was framing of constitution انڈیا انڈیپینڈس ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک آپ کا constitution نہیں بنتا تو آپ dominion ہوں گے یہ دونوں dominions کہلیں گی انڈیا اور پاکستان اور تب تک آپ کا interim constitution وہی چلے گا 1935 والا انڈیا اور پاکستان دونوں نے کوششیں کرنا شروع کر دی انڈیا نے اپنا پہلا constitution 1950 میں بنا لیا لیکن پاکستان کا پہلا constitution 1956 میں بنا اور اس کے نہ بننے کی بہت ساری وجوہات ہیں ان کو ہم separately کسی لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے constitution بنانے کے لیے جو سب سے پہلا ایک سیکسس ملی that was objective resolution of 1949 پھر اس کے بعد basic principles committees بنا دی گئیں ان committees کی reports آئیں 1950 میں reports آئیں 52 میں آئیں لیکن وہ reports reject ہو جاتی تھی پھر 1953 میں بھوگرا فارمولہ آ جاتا ہے اور 1954 میں گورنہ جنرل غلام محمد اس constituent framing assembly کو dissolve کر دیتا ہے کیونکہ اس کی ambitions پوری نہیں ہو رہی تھی پھر دوبارہ ایک اور committee بنائی جاتی ہے اور وہ جو committee ہے وہ پاکستان کا پہلا آئین دیتی ہے جو کہ 23 مارچ 1956 کو enforce ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم 23 مارچ کو republic ڈے بھی مناتے ہیں 23 مارچ کو وہ قراردات تو پاس ہوئی تھی لیکن 23 مارچ کو پاکستان کا پہلا constitution بھی آیا تو وہ پاکستان جو اب تک dominion تھا اب وہ ایک independent state کہلا سکتا تھا اور اس میں پاکستان کا نام رکھا گیا Islamic Republic of Pakistan تو 23 مارچ 1956 سے پہلے تک ہم تھے dominion of Pakistan اور 23 مارچ کو ہمارا نام ہو گیا Islamic Republic of Pakistan that's why ہم اسی دن Republic day بھی مناتے ہیں Republic ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جس کا head of the state elect ہو کے آئی دوسرا constitution پاکستان اچھا یہ جو پہلا constitution ہے یہ صرف دو سال چل سکا 1958 میں یہ ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ آپ کو constitution بنانے کی ضرورت پیش آئی یہ جو دوسرا constitution ہے یہ آٹھ جون 1962 کو آیا اور یہ constitution 25 مارچ 1969 کو again ختم ہو گیا تو پھر پاکستان کا تیسرا constitution دیا گیا جو 14 اگرس 1973 کو enforce ہوا تو اب تک پاکستان کے اندر total تین constitution دیا گئے ہیں first in 1956 then 62 and finally in 1973 اور یہی constitution آج تک چل رہا ہے number of articles پہلے constitution میں یہ سب سے چھوٹا constitution مانا جاتا ہے اس میں 234 تھے دوسرے constitution میں 250 اور تیسرے constitution میں 280 articles ہیں referendum کروایا جا سکتا ہے referendum کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کسی بھی ماملے پر opinion دیا جا سکتا ہے 1956 میں ایسا کوئی جو ہے referendum کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا 1962 میں president کو یہ powers دی گئی تھیں اور 1973 کے constitution میں president and prime minister دونوں ہی کروا سکتے ہیں اگر ہم سسٹم کی بات کریں تو پہلے constitution میں 1956 کے constitution میں پاکستان کا جو سسٹم تھا political system that was parlimani farm of government 1962 کا constitution دیا تھا عیوب خان نے جو کہ president تھا تو اس نے presidential farm of government دیا اور تیسرا constitution again parlimani farm of government پہ مشتمل ہے آپ تھوڑا سا ان سسٹم کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو details لکھنے میں آسانی رہے parlimani farm of government میں ایک ہوتا ہے ریاست کا سربراہ head of the state جس کو ہم president کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے government کا سربراہ جس کو ہم prime minister کہتے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہوتی ہیں اور جو صدر ہے یہ لوگوں کے direct vote سے نہیں آ رہا بلکہ یہ indirect vote سے آتا ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ صرف برائے نام ہوتے ہیں ساری powers prime minister کے پاس ہوتی ہیں اور prime minister اپنی powers کو parliament کے ذریعے enforce کرتا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں parlimani farm of government اور جو دوسرا constitution تھا that was presidential اس کے اندر جو صدر ہوتا ہے وہی ریاست کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ بھی ہوتا ہے تو اس کے پاس جو powers ہوتی ہیں وہ real powers ہوتی ہیں صدارتی نظام میں ہمارے پاس ابھی امریکہ کی مثال ہے اور parlimani نظام میں پاکستان ہے انڈیا ہے and the famous مرطانیہ اگر ہم بات کریں houses کی تو پہلا آئین بنایا گیا unicameral اس میں یعنی کہ ایک ہی house تھا یہ کس house کی بات ہو رہی ہے یہ house of legislation کی بات ہو رہی ہے ایک house مطلب lawyer house یعنی کہ national assembly تو قانون سازی کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ادارہ تھا national assembly اور پھر دوسرا آئین بنایا گیا 1962 کا again unicameral تھا ایک ہی house بنایا گیا national assembly 1973 کا جو constitution ہے اس کو bicameral system دیا گیا اس کے through bicameral system کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس legislation کے لیے دو houses ہیں ایک lawyer house جس کو ہم کہتے ہیں national assembly ایک upper house جس کو ہم کہتے ہیں senate دونوں کے پاس قانون pass کرنے کے لیے برابر اختیارات ہیں البتہ جو economic matters ہیں financial matters میں national assembly کے پاس upper hand ہے senate وہاں پہ کمزور ہے آپ کا جو budget ہے senate میں just discuss ہوتا ہے لیکن pass کہاں پہ ہوتا ہے national assembly میں باقی اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ دونوں houses سے equally دونوں houses کو equal weightage دی جاتی ہے اس کے اندر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ senate 1973 کے constitution کے تحت بنایا گیا اس سے پہلے پاکستان میں senate نہیں تھا 1956 میں direct elections تھے مطلب لوگ directly اپنے نمائندوں کو elect کریں گے نمائندوں سے مراد دیکھتے ہیں کہ لوگ direct vote دیتے ہیں اپنے mps اور mns کو چوز کرتے ہیں 1956 میں کوئی supreme judicial council کے نام سے ادارہ نہیں تھا 1962 میں یہ ادارہ بنایا گیا 1973 میں اس کو قائم رکھا گیا سپریم judicial council کا کام ججز کے اوپر نظر رکھنا ہوتا ہے ججز کی accountability کرنا یہ سپریم judicial council کا کام ہوتا 1956 میں کوئی اسلام institution نہیں تھا اسلام institution سے مراد یہ کہ constitutional Islamic institution ایسا اسلامی ادارہ جو کہ constitution کے اوپر نظر رکھے 1962 میں advisory council of Islamic provisions بنا دیا گیا کہ جو اب کوئی بھی law پاس ہوگا تو اس پہ اسلام council سے آپ suggestion لے سکتے ہیں لیکن اس کی جو suggestion ہوتی تھی اس کے اوپر عمل درامت کرنا یا نہ کرنا یا اس امیلی کی اپنی سواب دیتی اور ایک اور ادارہ بنائی گیا اسلام انسٹیٹوٹ کے جو پہلے سے آپ کے laws بنے ہوئے ہیں ان کو اسلام وے میں فریم کرنے کے لیے یہ responsibilities کو سر انجام دے گا اسلام ایڈیالوجی کانسل کے نام سے ایک بڑا مضبوط ادارہ بنایا گیا اس کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی جب آپ کا قانون پیش ہوتا ہے تو یہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور یہ اس کو دیکھے گا اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر اس کو ختم نے کرنا اس طرح سے جو اسلام کمانین بنائے گئے تھے حدود لاز ان کو ان فورس کرنے کے لئے فیڈرل شریعت کوڈ بھی 1973 کے کانسٹوشن کے تحت بنائے گئی ہیں پہلا آئین جو ہے اس میں اردو اور بنگالی یہ دون ہماری نیشنل لینگویج تھیں دوسرے آئین لینگویج کی جب بات کرتے تو اس میں انگلیش بھی شامل ہو جاتی ہے پہلے آئین میں تھی تیسرے آئین میں تھی لیکن پھر کنکرنٹ کے دو دہ دس نے ختم کر دیا گیا اب ہمارے آئین میں اے کی لیسٹ ہے سمپلی یہ کیونکہ فیڈرل سسٹم ہے تو اختیارات تقسیم ہوتے ہیں وفاقی حکومت میں اور صوبوں میں تو یہ اختیارات کیسے پتا چلے گا کس کے پاس کون سے اختیارات ہے تو آئین کے اندر اس کی لسٹ رکھتی جاتی ہے لسٹ کے اندر ان محکموں کے نام ہوتے ہیں جن کو وفاقی صوبائی حکومت نے ڈیل کرنا ہے تو کرنٹ ہی پاکستان کے آئین میں صرف ایک لسٹ ہے اور وہ فیڈرل لسٹ ہے پہلے فیڈرل اور پروینشل ہوتی تھی اور اس سے پہلے فیڈرل پروینشل اور کنکرنٹ ہوتی تھی کنکرنٹ میں وہ تمام ایک میں شامل ہوتے تھے جو وفاق اور صوبے دونوں کے پاس ہیں فنڈمنٹل رائٹس لوگوں کو ہر آئین میں رائٹس دیے کہتے ہیں کہ مائنولٹی کے رائٹس شاید 1973 کے کنسٹوشن میں کمپرٹیو کم ہے پہلا آئین یہ پرمنٹ نہیں تھا اس لئے دو سال بعد ختم ہو گیا دوسرا آئین پرمنٹ نہیں تھا سات سال بعد ختم ہو گیا اور جو تیسرا آئین ہے یہ پرمنٹ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس کو امنڈ کیا جا سکتا آپ کہ ایک آئین 1950 میں آیا 104 سے زیادہ آمینڈمنٹ ہو چکے ہیں لیکن آئین اب تک وہی چل رہے البتہ ہمارے پاس ایکزیمپلز ہیں ترکی چائنا ان کے فرانس میں پانچ بار کانسٹوشن چینج ہوا دونوں طرح کی ایکزیمپلز موجود ہیں لیکن ایک کانسٹوشن کو پرمنٹ چلنا چاہیے اور پروینچل اٹانمی صوبوں کے پاس اختیارات جو ہوتے ہیں اگر زیادہ ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ صوبوں کے پاس پروینچل اٹانمی ہے خودمختاری ہے تو پہلے آئین میں تھی دوسرے میں بھی تھی لیکن سب سے زیادہ صوبائی خودمختاری جو ہے یہ تیسرے کانسٹوشن میں دی گئی ہے اور فانلی اور موسٹ امپورٹن اسمبلی کو کون ڈیزولف کر سکتا 1956 کے کانسٹوشن میں پریزیڈن کر سکتا تھا 62 میں اگین پریزیڈن کر سکتا تھا 73 میں پریزیڈن کرے گا لیکن پرائم منسٹر کی مرجے سے کرے گا پریزیڈن اپنی مرجے سے کانسٹوشن کو ڈیزول نہیں کر سکتا ہاں درمیان میں کبھی امینڈمنٹ اس کو ایڈ کر دیا جاتا تھا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ پریزیڈن اس کو ڈیزول کرے گا لیکن اگر ہم انسی کانسٹوشن کو ڈسکس کریں تو اپنے پڑھا اپنے اپنے کانسٹوشن میں ایڈ کر سکتے اگر ایک ایک پریزی سکھ سیوی سکھ کانسٹوشن کے یہاں پر ہے وہ ہے اسلامی فیچر آف کانسٹوشن آف نائٹین سیویٹی تھری ہم اگلی لیکچر اس کے اوپر کریں گے اور ایک اور جو پاسیبل کوئیسٹن ہو سکتا ہے وہ ہے پراسیس آف اسلامائزیشن ان پاکستان یہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے اور پھر ہم نیکس چیپٹر کی طرح موف کریں گے کوئی question ہو تو پوشیے گا thank you so much take care اللہ حافظ